میں یہ چاہتا ہوں یہ مقدمہ جلد سے در ختم ہو اور آپس کے دوری ختم ہو ملک کے بچ جائے اس سے پہ میں اپنی خربانی یہاں کے مسلمان دینے کو تیار ہے اب ربی شنکر جی یہ ضرور ہے وہ ایک سلجے میں انسان ہے وہ ماتمہ ہے آتا کبھی انہوں نے اس مسئلے میں کبھی نہیں آئے آپ سامنے آئے ہیں تو وہ اچھی بات ہے لیکن ڈائٹ کے اگر پہلے ایک رائے محسروہ ہو جائے آپس میں کہ کیا کرنا ہے تو اس پر ہم بات کریں گے ایجودیا میں رام مندر ہی بننا چاہیے مسجد کہاں بنے گی یونیسٹی بنے گی مسجد بنے گی سکول بنے گی کالیج بنے گی وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن ایک چیز ایکسپٹ کی یہ سب سے پہلی لکیر ہم نے کھیچی تھی کہ ایجودیا میں رام مندر ہی بننا چاہیے یہ بولڈ سٹیپ ہم نے لیا تھا دیکھئے لوگ انتظار کر رہے تھے جو سیکلر لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آدمی اس بولڈ سٹیپ کو لے ہم نے وہ بات اصلیت کہی تو اب اس کو بیز بنا کر لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں امید ہے کہ اگر سب لوگ عام سہمتی بنا لیں گے تو اگر سیکلر اس طرح کی لوگ سامنے آئیں گے تو کورٹ سے باہر اس کا سیٹیلمنٹ ہو کرتا ہے جتنے بھی ایشوز ہیں سب پر غور کریں اور بابری مسجد کا اور رام مندر کا جو ایشو ہے خاص طور پر اس پر غور کریں اور ایسا کوئی حل ہم تلاش کر لیں جس سے پورے ملک میں ایک اچھا میسج جائے اور پھر ہم کانسٹرکٹیو طریقے پر کام کریں دسٹرکٹیو طریقے کو اختیار نہ کریں لوگوں کے دل مل جائیں ہم لوگوں کی اصل توجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل ملیں کورٹ سے فیصلہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کا وقار ہے مقام ہے لیکن کورٹ دل نہیں ملاتا ہے وہ تو فیصلہ کر دیتا ہے ایک کے حق میں ایک کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے روز یہ قصہ رہتا ہے تو دل ٹوٹتے ہیں لوگ وہاں سے نکلتے ہیں تو دونوں فری خوش نہیں ہوتے ہم یہ چاہتے ہیں دونوں خوش ہوں اس لیے آپس میں مل بیٹھ کر جتنی بھی جلد اچھا منصفانہ حل نکال لیا جائے یہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑا سلہرہ دین ہوگا رام مندر کا نرمان سے دیش کا نرمان ہوگا اور دیش کا نرمان ہوگا تو ہم سب کیا ترقی کریں گے ہم لوگ ان کی نتی ہوگی ہندوستان کا مسلمان کی بچ میں نبرت کی سائی وہ نبرت کی سائی ختم ہوں گی ہندوستان کا مسلمان اب جاگیا ہے اس کو بہت قوم کے دلالوں نے بہت بے خوب بنایا ہے اب ہندوستان کا مسلمان رام مندر کا اپکچ میں آگیا ہے اور وہیں رام مندر بنے گی جہاں پر اللہ رامل اللہ بیٹھے ہیں پہلے ہر طرف سے ہوئی ہے کوششیں ہر طرف سے ہوئی ہیں اور یہ کہیے کہ حل نہیں نکل پایا ہے اسی کو حل نکالنے کے لیے ہم لوگ صدبھونہ سمیلن میں شرکت کر رہے ہیں ایک محبت اور پیار کا پیغام دے کے ہی بات چیت کرنے کا ایک موقع ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ہم بات چیت کریں گے تو بات چیت ہی سے تو مسئلہ کا حل ہوگا اور جب تک بیٹھیں گے نہیں بات چیت نہیں کریں گے تو مسئلہ کا کیسے سماعتان ہوگا مسئلہ کا کیسے حل ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مدر پر نہ جھگڑا ہو نہ لڑائی ہو بلکہ آپس ہی بات چیت کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کیا جائے اور جو بات میں نے کہی اس وقت میں قائم ہوگی کہ اگر یہ شت پرشت پرتشت یہ پرمالت ہو جائے کہ یہاں کے اوپر زبردستی مسجد بنائی گئی تھی تو وہ مسجد ہی نہیں ہوگی اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوگا یہ بات میں نے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں آج میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں اس میں تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ آپ پہ تو بیٹھ کر جو ہوگی وہ ثابت کی جائے آپ پہ تو بات چیت کے ذریعے ثابت کی جائے یہ